ویلکم دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ بڑھیا ہوں گے دیر دوستو اس ویڈیو میں ایک مال دکھانے والا ہوں میں آپ کو جیو ورلڈ ڈرائیب کافی ساندار مال ہے یہ اندر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑھیاں مال ہے دیر دوستو ابھی تک میں جتنے بھی مال میں گیا ہوں جس کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں یہ مال تھوڑا سا سبھی مالوں سے ہٹ کر ہے یہاں کا الگ ہی لیبل کا ہے تو ویڈیو میں اندر تک بنے رہی ہے دیر دوستو کافی ساندار یہ مال ہے جس کا میں آپ کو دکھانے والا ہوں دیر دوستو یہاں پر ایک آئس کریم ملتی ہے جو کافی فیمس ہے یہ جو کرتے ہیں ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے آئس کریم تو نورملی ہی ہوتی ہے پر یہ آپ کے ساتھ جو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں کافی مجھے دار رہتا ہے کافی انجوائے آپ یہاں پر کریں گے تو یہ یہاں پر الیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ اس مال میں آ سکتے ہیں یہ مال دیر دوستو باندرہ کے اسٹ میں ہے لوکل ریلوے سٹیشن سے دس میٹ کی دوری پر ہے باندرہ میں دو ریلوے سٹیشن ہے ایک ٹرمینس ہے ایک لوکل کا ہے تو لوکل سے دس میٹ کی دوری پر ہے دیر دوستو میں چل کر ہی سام کے سمجھ گیا ہوا تھا کچھ چھ بجے کے آس پاس تو کافی ساندار مال ہے یہ مجھے سبھی محلوں سے تھوڑا سا ہٹ کے لگا یہاں پر ایک چیز ہے دیر دوستو یہاں پر تھوڑا سا ہائی لیبل جو پیسے والے رہتے ہیں وہ زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور نورملی لوگ تو بہت ہی کم اس کے اندر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو برانڈ ہے کافی مہنگا مہنگا برانڈ ہے کھانے پینے کا بھی اپسن یہاں پر لیبل ہے تو اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے تو جا سکتے ہیں یہ باندھرا اسٹ میں ہے دیر دوستو اسٹ میں میرا پہلی بار جانا ہوا جب میں باہر نکلا تو وہاں کا دیکھ کے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا ہائی فائی وہاں پر مال لیبل ہے کیونکہ باہر تو ایک دم الگ ہی نظارہ ہے بیسٹ میں تو میں کئی بار گیا ہوں اسٹ میں میرا پہلی بار جانا ہوا تو بیسٹ اور اسٹ میں کافی ڈیفرنٹ ہے دیر دوستو ایسا لگتا ہی نہیں کہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہے ریلوے اسٹیشن سے آپ اسٹ کی طرف آئیں گے تو بیمنڈی کی کمی پوری ہو جائے گیا بیسٹ میں آپ رہیں گے تو بیسٹ کا تھوڑا سا الگ ہی لیبل ہے دیر دوستو پر جب یہ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا سا آپ چل کر آئیں گے کچھ 1.8 کلو میٹر کی دوری پر تو وہاں پر بہت ہی آپیس ہے جہاں پر یہ مال ہے دیر دوستو ایم ایم روڈ کا بھی وہاں پر آپیس ہے تو کافی ساندار یہ ایریا ہے پر ریلوے اسٹیشن کے باہر کے سائٹ میں میں بھیمنڈی میں رہتا ہوں پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی بھیمنڈی کے ہی جیسا ایک دم مجھے اپنا سا فیل ہو رہا تھا ایک دم جیسا کہ ایریا میں میں رہتا ہوں ایک دم سیم اسی طرح کچھ ایریا وہاں پر تھی ہمارا بھیمنڈی کافی آلی سان ہے دیر دوستو یہاں پر گریب سے گریب کا گزارہ ہوتا ہے اور امیر کا تو کہیں پر بھی گزارہ ہو سکتا ہے پر گریبوں کے لئے ہماری بھیمنڈی کافی آلی سان ہے یہاں پر دیکھئے دیر دوستو پہلے آپ مزہ مستی کریے اس کے بعد آئس کریم کھائیے بچے کافی زیادہ اس چیز کو انجوائی کرتے ہیں کوئی کوئی بچے جو رہتے ہیں ایریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں پر زیادہ تر بچے مست انجوائی کرتے ہیں اسے بڑے بھی کرتے ہیں بڑے بچے سبی اس چیز کو کافی زیادہ انجوائی کیا جاتا ہے یہیں پہ ان کا ایک کاؤنٹر ہے دیر دوستو جہاں پر آپ اپنا فلیور پسند کریے اور اس کے بعد آپ آ کر یہ مزہ مستی کر کر یہ آئس کریم یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے تو آپ اسے بھی آئس کریم لے سکتے ہیں پر اسے انجوائی کرنا چاہیے دیر دوستو لائف بہت ہی امپورنٹن ہے دیر دوستو چند دنوں کی لائف ہے تو آپ اس لائف کو مست انجوائی کر کر جیئیں دیکھئے یہاں پر ایک محترمہ بھی کرتی ہوئی تو بڑے بچے سبی اس چیز کو تو میں کافی زیادہ پسند کرتا ہوں دیر دوستو مجھے بھی ٹرائی کرنا تھا پر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا یہ مال میں اندر جانے کے بعد بہت ہی انکمفیٹیبل فیل کر رہا تھا میں یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے کافی ہائی ہائی لوگ تھے مطلب بڑے لوگ تھے دیر دوستو میں ایک دم سادہ سیمپل سلیپر سادے کپڑے مجھے اندر ہی جانے دیا میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اندر ہی آنے دیا یہی بڑی بات ہے پر کچھ ایسا کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا پر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا بہت ایدم نروس ہو گیا تھا میں زیادہ ٹائم تک اندر رکا ہی نہیں میں تھوڑا سا ویڈیو بنایا پھر وہ واپس سے باہر نکل آیا کیونکہ اندر نہیں جم رہا تھا دیر دوستو اس لیے بیڈیو میں زیادہ ڈیٹیل تھے نہیں بس کہیں کہیں پر میں کھڑا ہو کر بنایا ہوں وہی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور یہ آسکری مولا دکھانا تھا یہ جو ہے یہ کافی زیادہ انجوائیمنٹ ہے تو آپ آپ کو اگر یہ انجوائی کرنا ہے تو آپ اس مال میں وزیٹ کریے اور یہاں پر مست یہ انجوائی کریے ساپنگ کریے کافی زیادہ برینڈ یہاں پر الیول ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور اچھا ساپ سترا مول ہے کافی بڑی ہاں مول ہے دیر دوستو پر وہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں اتنے مولوں کے اندر گیا ہوں پر کبھی ایسا نہیں ہوا یہاں پر کافی گارڈ ادم سیکروٹری ادم ٹائٹ دیر دوستو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ مول ہے کہ کیا ہے اور ایک دم بس گنے چنے ہوئے لوگ بہت ہی کم لوگ تھے ہو سکتا ہے یہاں پر سٹڈے سنڈے کے دن لوگ زیادہ آتے ہوں میں تو فرائیڈے کے دن گیا ہوا تھا فرائیڈے کے دن میری جوب کے چھٹی رہتی یہ باہر کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ کو ایسے کچھ ریسٹورنٹ مل جائے گے جہاں پر آپ پارٹی ساٹی کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا دیکھئے یہاں پر پی وی آر کا سنما ہال بھی ہے تو کافی اچھا ہے دیر دوستو آپ کو یہاں پر وزیٹ کرنا چاہیے اگر آپ آنا چاہیں تو ایک بات میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا دیر دوستو اگر آپ سمال کے اندر آتے ہیں بھلے ہی آپ کے جیب میں پیسے نہ ہو پر آپ کا سوٹ بوٹ اگر اچھا ہو تو کافی بڑھیاں رہے گا آپ مست انجوائے کر پائیں گے میری طرح اگر آپ آئیں گے سلیپر میں نورمل کپڑے میں اور آپ کو ایسا سب دیکھیں گے تو تھوڑا سا بہت ہی نربس فیل ہوئے گا مجھے کافی زیادہ یہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پر سب سوٹ بوٹ والے ہی تھے اور وہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسا بس وہی دنیا میں رہتے ہیں تو لوگ نہ پیسے نہیں دیکھتے آپ کے پہناوے سے بھی آپ کو جج کرتے ہیں اگر آپ کا پہناوہ اچھا ہے سوٹ بوٹ آپ پہنگتے ہیں بھلے ہی آپ کے پاس پیسہ نہ ہو دنیا بھر کے کرز میں آپ ڈوبے رہیں تو لوگ یہ سمجھتے ارے وہ یہ رہے گا کوئی ہائی فائی مال کافی ساندار ہے دیو دوستو جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پر سب لائٹنگ سے سجایا گیا ہے تو کچھ اسی طرح سے ہے اسے وزٹ کریے گا آپ لوگ بتائیے گا اگر آپ لوگ یہاں پر جا چکے ہیں آپ کا کچھ اسپیرینس ہے تو اسے بھی آپ سیر کریے گا کمنٹ کے بعد دن سے کہ یہاں پر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے دیر دوستو اگر آپ ممبئی کے ہیں یا ممبئی کے باہر کے ہیں اور آپ اس مال میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دم ایزی گرے گا گوگل میپ کے جریعے آپ گوگل میپ میں اس مال کا نام ٹائپ کریے ایک دم ایزی یہاں پر آپ پہنچ سکتے ہیں میں بھی گوگل میپ کے ہی استعمال کر کر یہاں پر کافی آسانی سے پہنچا تھا کافی ساندار جگہ پر ہے یہ یہی پر انڈین آئل کا بھی آپس ہے بہت سے آپس ہے یہاں پر دیا دوستو جب میں سام کے سمیں واپس ریلوے سٹیسن کے لئے آ رہا تھا تو ریلوے سٹیسن کے پہلے اتنا زیادہ لوگ ریلوے سٹیسن پر آتے ہوئے مجھے دیکھے وہیں پر تھوڑی ہی دور پر ایک بریز ہے دیئر دوستو اسی بریز کے پاس سب ہی آپسوں کا بس لاکر لوگوں کو ڈراب کرتی ہے وہاں پر اتار دیتی ہے وہیں سے سب چل کر ٹیسن کی طرف آتے ہیں کیونکہ پورا ریک سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو وہی حساب سے مجھے لگا کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ آپس ہے دیئر دوستو بہت ہی زیادہ لوگ وہاں پر جواب کرتے ہیں یہ جہاں پر ہے پر جب اسٹیسن سے باہر آئیں گے تو ایسا کچھ لگتا نہیں ہے پورا ایسے چالی بنی ہوئی ہے لوگوں کی آبادی ہے پر تھوڑا جب وہی بول رہا ایک ڈیٹھ باہر کا بھی دکھاؤں گا باہر بھی اچھا خاصا اسپیس ہے اس کے چاروں طرف سے ٹیبل چیر وہاں پر لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ بیٹھ کے ریلیکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آگے ہوں باہر کی طرف باہر سے کچھ اس طرح سے یہ مال دکھتا ہے کافی آلی سان ہے دیئر دوستو یہاں پر دیکھیں چیر اور ٹیبل یہاں پر لگے ہوئے ہیں کوئی ضروری نہیں یہاں پر کچھ یہ فاؤنٹن لگے ہوئے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ سامنے آفیس دیکھ رہے ہیں کتنی ڈیزائنر آفیس یہ بنی ہوئی ہے آفیس ساندار ہے دیئر دوستو جہاں پر یہ مال ہے یہ لوکیسن اور یہاں کے آس پاس بہت سی اچھے اچھے آفیسیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر بہت سی لوگوں کا جوپ ہے تو اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں دیکھئے یہ بھی مال کے سامنے کچھ انٹک سا بنا ہوا ہے اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیئر دوستو ایک ریکویشٹ ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے ایک سپورٹ کی درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیس میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں بہت ریکویشٹ ہے دیئر دوستو کافی سمیے سے میں لگا پڑا ہوں دیکھئے اور اس چینل کا سپورٹ کریں میں کافی منحت کر رہا ہوں دیئر دوستو کئی جگہ پر جا چکا ہوں پر میرا ایک بھی ویڈیو چل نہیں رہا ہے یہ دیکھئے مال کے باجو سائیڈ میں کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے یہاں پر کافی سوسائیٹی ہائی فائی لیول کے سوسائیٹی بھی بنی ہوئی ہے جو کانچ کی بلڈنگیں ہیں دیئر دوستو مجھے مال کے اندر پوائنٹ بن گیا ہے دیئر دوستو مال لوگ جب لوگوں کی چھٹی رہتی ہے اس دن زیادہ تر لوگ مال کے اندر ہی جاتے ہیں جتنے بھی ممبئی کے نیر مال ہیں ممبئی کے لوگ چھٹیوں کے دن وہاں پر کافی زیادہ ٹائم بیتاتے ہیں کافی اچھی زگا اب اس سمیں مال کے اندر آپ کو ٹائم بیتانے کے لیے مل جائے گا یہ باجو کی سوسائٹی وغیرہ سب دکھا رہا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کافی آلیسان یہاں پر یہ سب سوسائٹی بنی ہوئی یہ ایک بریز ہے تھی اسی مال کے سامنے یہاں پر یہ میرا سب سے فیوریٹ ہمارا ترنگا لائٹنگ کیا گیا ہے فاؤنٹن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کے یہیں پہ کرتے ہیں انڈے خوش رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اپنا دھیان رکھیں اپنوں کا دھیان رکھیں بہت ہی جل ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں